بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی تاریخ کی دس عظیم ترین جنگیں جن کی بجا سے کئی ممالک کے نقشے بدل گئے بالا وائز کے موزز سامعین آج کی ویڈیو میں ہم ان دس عظیم جنگوں کے بارے میں جانیں گے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر تھی جس نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا پہلی جنگ جنگ بدر جو سترہ رمضان دو ہجری با مطابق تیرہ مارچ چھے سو چوبیس عیسوی میں لڑی گئی حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ جس میں تین سو تیرہ صحابہ کی قیادت دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم جنگی جرنیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ ایمانی سے بھرپور اس جنگ میں ستر مشرقین واسل جہنم ہوئے اور چودہ صحابہ کرام نے داد شجاعت کی تاریخ رقم کر کے شہادت پائی اور اسلام پتہ مند رہا دوسری جنگ جنگ کاتسیہ جو حضرت عمر پاروک آزم کے اہد میں تئیس ہجری با مطابق سولہ ستمبر تا انیس ستمبر سن چھے سو چھتیس اسفی میں عراق کے ایک میدان کاتسیہ میں لڑی گئی اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابرے اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعاد بن عبی وقاس کر رہے تھے تعداد تقریباً تیس ہزار سے چالیس ہزار تک تھی جنگ یرموک جو پندرہ ہجری با مطابق سن چھے سو چھتیس اسفی میں لڑی گئی آغاز پندرہ اگست چھے سو چھتیس اسفی اقتتام بیس اگست چھے سو چھتیس اسفی جس میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے اہم صوبہ سوریہ آج کا شام پلسطین اردن اور لبنان مسلمانوں کی جھولی میں آ پڑا یہ جنگ بھی حضرت عمر کے اہد میں اردن کے علاقے یرموک میں لڑی گئی اس جنگ کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے اور مجاہدین کی تعداد تقریباً تیس ہزار کے قریب تھی چوتھی جنگ این جالوت جو چھے سو اٹھاون ہجری با مطابق سن بارہ سو ساٹھ تین ستمبر میں مصر کے مملوکوں اور حلاقو خان کے بھیشی منگولوں کے درمیان لڑی گئی اس جنگ میں پچھلے چار دہائیوں سے پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشی منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی اور یہ وحشت و دہشت کا حلاقہ خیز سلاب پلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا مسلمانوں کی فوج کی قیادت صفح سلار رکن الدین بیبرس کر رہے تھے جن کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی پانچوی جنگ جو سن گیارہ سو بانوے عسری میں دوسری جنگ ترائین میں پرتبی راج چوہان کی تین لاکھ گھوڑ سوار پوج تین ہزار ہاتھیوں کے ساتھ غور کے حکمران شابودین محمد غوری کے سامنے ایک کھڑی تھی غوری کی پوج میں ایک لاکھ بیس ہزار افغان تاجک اور ترک پوجی شامل تھے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ چھڑی اور دوپہر ہونے تک چوہان پوج غوری کے دس ہزار تیر اندازوں اور ریزر پوج کے نرگے میں آ چکی تھی تیسرے پہر تک ایک لاکھ چوہان پوجی قتل ہو چکے تھے اور پرتبی راج چوہان کو سرسا کی جانب پرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا جا چکا تھا جسے بعد ازاں عجمیر لے جا کر قتل کر دیا گیا ہندوستان کے راج پوت راجاؤں اور غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی اس جنگ نے مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا مسلمانوں نے اگلی چھے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی چھٹی جنگ جو وادی القبیر کے کنارے لڑی گئی اپنی کشتیاں جلا دو یہ تاریخی الفاظ تاریخ بن زیاد نے سمندر کے راستے انلس موجودہ اسپین میں داخل ہونے کے بعد اپنی مختصر سی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے تیس اپریر سات سو گیارہ اسوی کو تاریخ کی افواج جبلال تاریخ پر ادری انلس اسپانیاں و پرتگال جو اس وقت بندال کہلاتا تھا سکاتھ سلطنت کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں نے آٹھ صدیوں تک وہاں علم و فن کے چراغ روشن کیے مگر آپس کی نائت تفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا روشن سورج انلس غروب ہو گیا ساتویں جنگ جو چھبیس اگس ایک ہزار اکتر با مطابق اکیس ذلقد چار سو تریسٹھ ہجری کو سلطان علب ارسلان کی قیادت میں سلجوگ سلطنت کی افاج جن کی تعداد پندہ سے بیس ہزار تھی مشرقی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی اس جنگ نے نا صرف رومیوں کے پچھلی ایک صدی سے عالم اسلام کی طرف پڑھتے ہوئے قدم روک دیئے بلکہ اناتولیا آج کا ترکیہ پر پہلی دفعہ مسلمانوں کا مستحکم قبضہ ہو گیا اور فتح قسطنتونیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا مسلمانوں کی قیادت سلطان علب ارسلان کے ہاتھ میں تھی جبکہ رومیوں کا بادشاہ رومانوس جنگ میں قید ہوا سلطان نے عالی ذرتی سے اس کو آزاد کر دیا آٹھنی جنگ جنگ نوکوپولس جو پچیس ستمبر تیرہ سو چھانوے میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی متحدہ طاقتوں کے درمیان لڑی گئی اس جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا اس کو آخری سلیوی جنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جانے لگیں عثمانیوں کی قیادت سلطان با یزیج الدرم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ نہ تھی نوی جنگ جنگ ایک کنواہا جو سن پندہ سو ستائیس میں نوزائدہ مغلیہ سلطنت بادشاہ زہیر الدین بابر اور ہندوستان کے راج پوت راجہ رانہ سنگرام سنگھ کے درمیان ہوئی اور راج پوتوں کے تقریباً ساڑھے تین صدیوں بعد ایک بار پھر مرکزی ہن کی طرف بڑھتے قدم رک گئے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت ایک بار پھر اس تحکام کی راہ پر چل پڑی مغلوں کی قیادت زہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً تیس ہزار تھی تسنی جنگ جنگ ہتین گیارہ جولائی گیارہ سو ستاسی کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوپناک ترین جنگ کا آغاز ہوا اس جنگ کے نتیجے میں تیس ہزار سلیوی جنگ جو ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لئے گئے سلیویوں کا بادشاہ رینارڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر کلم کیا اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں اور انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو بیت المقدس پتح کر لیا ہتین کے مارکے میں شکست سلیویوں پر اس قدر کاری ضرب ثابت ہوئی کہ اس کی خبر سنتے ہی پاپ اربن سوم صدمے سے ہلاک ہو گیا اور عرض فلسطین اگلے کئی سو سالوں تک محفوظ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا درو شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم محفوظ مجھے کرنے کے لیے موسیقی